اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین و ناظرین امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ایک اور خاص قرآنی وظیفے کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے خدمت میں محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو رمضان المبارک کا خاص وظیفہ بتانے کی کوشش کروں گا اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بے شمار فائدے آپ کو ملیں گے لہذا آپ لوگوں سے بزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو سباب کی نیت سے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اب آئیے ناظرین رمضان المبارک کا خاص وظیفہ اور فائدے ملاحظہ فرمائیں محترم ناظرین آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ہے مال میں برکت کا یعنی برکت والی تھیلی کا رمضان کریم کا خاص عمل اب آئیے عمل ملاحظہ فرمائیں رمضان المبارک کا خاص برکت والا عمل رزق کی برکت مہاشی مشکلات کے حل اور قرضوں سے چھٹکارے کے لیے انتہائی آزمودہ عمل ہے محترم ناظرین اس عمل کا طریقہ یہ ہے ترکیب برکت والی تھیلی پر یعنی جس میں آپ پیسے رکھتے ہیں اس پر ایک سو انتیس مرتبہ سورہ کوسر معا تسمیہ اول و آخر سات مرتبہ دروش شریف کے ساتھ پڑھیں گھر کا ہر فرد پڑھے جتنے افراد پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور برکت والی تھیلی پر دم کر دیں دن میں جتنی دفعہ نوٹ ڈالیں یا نکالیں ایک دفعہ سورہ کوسر پڑھ کر دم کر لیا کریں رمضان المبارک کا خاص عمل ہے ایک سو انتیس دفعہ سورہ کوسر معا تسمیہ صبح و شام اول و آخر آپ کو سات مرتبہ دروش شریف کے ساتھ پڑھنا ہے محترم ناظرین یہ عمل رمضان المبارک کا خاص عمل ہے یعنی پہلے روزے والے دن سے گھر کا ہر فرد اپنی تھیلی رکھ سکتا ہے یا گھر میں ایک تھیلی رکھیں اس پر دم کریں یکم رمضان کا عمل ہے پہلا عشرہ جب ختم ہوگا یعنی دس رمضان میں اور گیارہ رمضان المبارک کے دن جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا پھر آپ کو سورہ کوسر تین سو تیرہ دفعہ اسی طرح پڑھنا ہے یعنی پہلے عشرے میں آپ کو سورہ کوسر ایک سو انتیس دفعہ پڑھنا ہے اور جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا تو آپ کو یہی عمل سورہ کوسر کا تین سو تیرہ دفعہ اس طرح پڑھنا ہے بہتر ہے رات کو تراوی کے بعد پڑھ لیں اگر مجبوراں نہ پڑھ سکیں تو دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں پھر تیسرے عشرے اکیس رمضان المبارک کو یہی پڑھنا ہے رات کو پڑھ لیں بہتر ہے کیا معلوم شب قدر ہو ورنہ دن کو پڑھ لیں اسی طرح پھر عید والے دن عید کی نماز سے فارغ ہو کر تین سو تیرہ دفعہ سورہ کوسر پڑھ کر برکت والی تھیلی پر دم کر دیں یہ عمل مکمل ہو گیا اب ایک عمل صرف ستائیس رمضان کی رات کا ہے یعنی شب قدر کی رات وہ بھی اسی برکت کی تھیلی پر پڑھنا ہے وہ ستائیس کی رات کا عمل یہ ہے کہ گیارہ دفعہ سورہ کوسر گیارہ دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ عمل صرف رات کو ہی پڑھنا ہے یہ عمل دن کو نہیں پڑھ سکتے برکتوں رحمتوں اور فیضان سے بھرپور عمل کی اجازت عام ہے محترم ناظرین سارا سال آپ سارے وظیفے پڑھیں لیکن جو رمضان کا وظیفہ ہے جو رمضان کی عبادت ہے اس کی فضیلت نہیں مل سکتی گیارہ سو مرتبہ سارے گھر کے افراد انفرادی طور پر پڑھ سکتے ہیں یا چند افراد مل کر یہ عمل پڑھ لے اور برکت والی تھیلی پر دھم کر دے اور دعا کر کے پھر سو جائیں یہ عمل صرف ستائیس کی رات کو کرنا ہے بہت برکت والا عمل ہے بہت رحمت والا عمل ہے اور بہت فیضان سے بھرا ہوا ہے جتنا زیادہ توجہ و دھیان سے گڑ گڑا کر کریں گے اتنا اللہ تعالی اس عمل سے برکت آتا فرمائے گا امید کرتا ہوں ناظرین رمضان المبارک کے پہلے اور دوسرے تیسرے عاشرے میں اس عمل کو آپ روزانہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے مال میں بے پناہ خیر و برکت ہوگی اور ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سواب کی نیت سے اپنے چاہنے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں تب تک کیلئے خدا حافظ